اسلام علیکم آج کچھ باتیں کریں گے ان صحافیوں کے حوالے سے جو اس وقت یوٹر لینے میں مصروف ہیں حسن عصار، حارون رشید جیسے لوگ جنہوں نے عمران نیازی کی جو سونامی تھی اس کو بہت سپورٹ کیا اور اس حوالے سے ٹی وی کے جو ٹاک شوز میں ان میں ایک ایسا جو کلچر تھا اس کو پرموٹ کیا جس کی وجہ سے پاکستان کے گلی کچھوں میں لوگوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کیے اور اس میں شدت اختیار کی اور پورے ملک میں جو ہے آپ کہہ لیں کہ نفرت، گالی، گولی اور اس طرح کی جو ہے سیاست ہے اس کو فروغ ملا اگر آپ کو بھی یوکے کمپنیز ہاؤس سے کمپنی انفرمیشن، فائلنگ ہسٹری، ڈائیکٹر انفرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایپل سٹو گوگل پلے لنک سے یہ ایپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پاکستان چونکہ شروع صحیح جو ہے وہ فوج کے کمپ زمر ہے تو فوج اپنے ایجنڈے کو پرموٹ کرنے کے لیے اس کے پاس بندوق کی طاقت تو پہلے دن سے تھی پھر اس کے بعد ان کے پاس جو ہیں وہ وسائل بھی آگئے ہیں یہ لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں وہاں سے بھی کافی پیسہ جنریٹ ہوتا ہے پھر یہ پرائی جنگوں میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے بھی ان کو ڈالر ملتے ہیں تو ان کے پاس بندوق اور سرمایہ یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو گئی ہیں تو اس سرمایہ کے زور پہ انہوں نے پاکستان کا جو ہر شعبہ ہے اس میں سے بہت سارے جو ذہین لوگ ہیں ان کو بھی خریدا ہوئے ہیں کچھ کو دباؤ ڈال کر یہ خرید لیتے ہیں اور کچھ کو ان کی قیمت ادا کرتے ہیں تو اس طرح ہر شعبے میں چاہے وہ صحافت ہے چاہے وہ درس و تدریز کا شعبہ ہو شو بزنس کا شعبہ ہو اور یا آپ کہلیں ایون تبلیل کا جو شعبہ ہے دین کے حوالے سے تو ان کے پاس جو سیاسی ملہ ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے تو اسی طرح کہ ان کے جو آج میں آپ سے بات کروں گا وہ کچھ صحافی ہیں جیسے حسن عصار حارون رشید لوگوں نے بڑے حصے سے جو کچھ بھی لکھا یا ٹی وی شوز پر بولا وہ سارے کا سارا جو تھا وہ آپ کہلیں فوجی سکرپٹ کے مطابق ہوتا پچھلے دنوں جب عمران نیازی کی سنامی تھی اس کو سپورٹ کرنے کا محلہ جب شروع ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ حارون رشید حسن عصار پھر روف کلاسرا مبشر لکمان اس طرح کے بہت سارے صحافی جن کے نام اسٹیبلش تھے ان لوگوں نے فوج کا ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا ٹی وی ٹاک شوز میں ایک ایسے کلچر کو پرموٹ کیا لڑائی جھگڑے کو پرموٹ کیا سیاستدانوں کی لڑائیاں کروائیں اور خود اتنی بات زبانی کی کہ لوگوں کو یہ ایک سگنل دیا اور ان کو ایک بقاعدہ آپ کہلیں دیمنسٹریٹ کر کے بتایا کہ سیاستدان کی انسلٹ کیسے کی جاتی ہے ان کے خلاف کیا زبان بولنی چاہیے اور جو حریف ہے اس کو کیسے رسوہ کیا جائے تو ان کی دیکھا دیکھی پاکستان کے جو گلی کچھیں ان میں بھی اب لوگ وہی زبانیں استعمال کرتے ہیں خاص کر حسن عصار جو لٹکانے کی باتیں اور گدا کہہ دینا اب اس طرح کے جو بھی غیر محذب لفظ ہیں یہ سارے حارو رشید اور حسن عصار انہوں نے بالخصوص جو ہیں وہ ٹی وی کے ذریعے عام لوگوں کی زبانوں میں ڈالیں پسند ان سب لوگوں کا صرف یہ تھا کہ کسی طرح نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ نفرت کی فضاء بنائی جائے لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرت ڈالی جائے کہ وہ نواز شریف سے کنارہ کشی کریں اور عمران نیازی کی طرف رجوع کریں کیونکہ عمران نیازی کا بھی بیانیاں جو تھا وہ نواز شریف کے خلاف وہ اپنے جلسوں میں اسی طرح کی زبان استعمال کرتا تھا تو ان لوگوں نے لوگوں کو بڑی پلاننگ کے ساتھ ایک طرف سے متنفر کیا اور دوسرے گروپ کی طرف دھکھیلا اور عمران نیازی کو جو ہے ٹی وی سکرینوں پر پاکستان کا مسیحہ اور فرشتہ بنا کر پیش کیا اور یہ سب کچھ جو ہے یہ فوجی ایجنڈے کے تحت ہو رہا تھا تو اب یہ فرم چونکہ پیک ہونے والی ہے تو ان لوگوں نے تو اپنا کاروبار جاری رکھنا ہے تو ان کو قبضہ گروپ کی طرف سے اب نئی لائن ملے لیکن اس لائن کو ایڈابٹ کرنے سے پہلے یہ اپنے ماضی کے جو یہ داغ ہیں یہ ان کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حسن نسال بیل خصوص اپنے پروگرام میں اب اطراف کر رہا ہے کہ جی میں نے بڑی بہت غلطی کی مجھے جو ہے عمران نیازی کا اس حد تک کھل کر ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا میں نے بہت زیادہ تنقید کی مجھے میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں اسی طرح حسن حارون رشید ہے اس کی بھی آپ زبان دیکھ لیں مباشر لکمان بھی ان ڈائریکل اسی طرح کی بات نہیں کرتا ہے لیکن یہ جو ان کی شرمندگی ہے اس سے پاکستانی قوم کا جو ایک آپ کہہ لیں ایک ترقی کا سفر تھا وہ رک گیا ملک کیوں مالی طور پر نقصان ہوا ملک کی بینل قومی جو ایک ساگ تھی وہ متاثر ہوئی لوگوں کے درمیان ایک ڈیویجن ہوئی اب اس وقت پاکستان میں لوگ اس حد تک سیاسی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ رشتہ داری بات کرنا اپنے جو سماجی روابت ہیں وہ بھی سیاست کی بنیاد پر رکھتے ہیں تو اچنی بڑی تقسیم جو ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی سوسائیٹی میں ہوئی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا نقصان ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں نہ جانے کتنے سال لگیں گے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پوری ایک نئی نسل آئے تب جا کر پاکستان میں کے لوگوں میں آپس میں رواداری کی پیار محبت کی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی فضاء پیدا ہوگی جو اس سے عمران نیازی والے احرات سے پہلے تھی تو یہ ایک ایسا نقصان اس صحافی برادری نے کیا ہے فوجی ایجنڈے کے تحت کہ اس کو آپ ناقابل تلافی نقصان کیا سکتے ہیں اب یہ لوگ اگر ٹی وی سکرینوں پر بیٹھ کر صرف معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا غلط کر دیا تو یہ کافی نہیں ہے ان لوگوں کو جس طرح یہ سیاستدانوں کو کرپشن پر لٹکانے کی باتیں کرتے تھے کہ ان کو جیلوں میں ڈالو ان کو الٹا لٹکاؤ تو انہیں چاہیے کہ آپ خود احتسابی کے تحت اپنے آپ کو الٹا لٹکائیں اور آپ ٹی وی سکرینوں پر بھاشن دینے بند کریں اور اپنے لئے خود سزائیں تجیز کریں یہ لوگ کرائے کے قاتل ہیں انہوں نے پاکستان کا جو قتل کیا ہے یہ کسی کے کہنے پہ کیا ہے کسی کے ایجنڈے پہ کیا ہے لیکن یہ اس جو فائننسر ہے جو فنڈنگ کرنے والے لوگ ہیں جو قبضہ گروپ پاکستان کا میں آپ کو کہتا ہوں جنرل باجوائنڈ کمپنی جو ہے ان کا نام نہیں لے رہے اب بھی یہ ان کو بچا رہے ہیں تاکہ جو پاکستان کے سیاسی ڈرامے کا جو اگلی کسٹ ہو اس میں پھر یہ فوجی ایجنڈے کو پرموٹ کر سکیں تو اس لئے میں ان کی جو یہ معافی تلافی ہے اور یہ جو ہے پشیمانیاں یہ سب مگر مچ کے آنسوں ہیں یہ بس پھر موقع ملنے پر اسی طرح عوام کو ورگلائیں گے اور اپنے کلم کو اور اپنی زبانوں کو جو ہے پاکستان کے مفاد میں کم اور فوجی ایجنڈے کے لئے زیادہ استعمال کریں گے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا ویڈیو پر آپ کا فیڈبیک آپ کے کامنٹس اسی طرح دیتے رہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اللہ حافظ